بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے اخریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آمین سبح آمین تو آج کی رسپی میں میں بناؤں گی کریلے گوشت چکن اور کریلے تو یہ بنانا بہت ہی عسان ہے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کریلے گوشت بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہ کریلے لیے میں نے اس کو بری کاٹ لیا حلدی اور نمک اور تھوڑا سا سرکہ لگایا آپ لی لیون جوس بھی لگا سکتی ہیں دو گھنٹے کے لیے میں نے رکھا تھا تو پھر میں نے اچھے سے اس کو اچھے سے مل مل کے اس کو دو لیا دو کے اس کو خوش کر لیا ون کے جی ہے چکن ون کے جی سے تھوڑا زیادہ ہی ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اپنے کریلے فرائی کریں گے تو اس کو ہٹاتے ہیں میں باقی کے مسائلے بھی آپ کو دخوا دوں کے کون کون سے اس میں جائیں گے تو یہ پیاز ہے یہ پانچ سے چھے عدد میں نے بڑے سائز کے پیاز لیا اس کو بری کاٹ لیا اور یہ ٹیماتر تین سے چار عدد میں نے ٹیماتر لیا اور یہ حلدی پورڈر ایک ٹی سپون ریڈ جلی پورڈر ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ایک ٹیبل سپون زیرا پورڈر اور ایک ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون یہ گرم مسالہ جائے گا بعد میں ابھی نہیں تو چلیں اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں ہم اپنے کریلے فرائی کرتے ہیں تو کریلے فرائی کرنے کے لیے میں نے کڑائی میں تیل لیا سرسو کا تیل دوسرا آئل بھی لے سکتی ہیں پیاز اس میں تھوڑا پہلے فرائی کروں گی اتنا زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا بس تھوڑا سا کرنا ہے دوسرے چلے پہ دوسری کڑائی میں پہ ہم کریلے فرائی کرتے ہیں یہ پین میں میں نے آئل لیا مسٹرڈ آئل لیا تو دوسرے چلے پہ رکھتی ہوں اس کو گرم ہونے کے لیے تو کریلے فرائی کرتے ہیں دوسرے چلے پہ میں نے پین رکھا آئل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں کریلے آئڈ کرتے ہیں اب کریلوں کو فرائی کریں گے لائٹ براؤن کریں گے زیادہ نہیں اس کو جلانا بس لائٹ براؤن ہی کرنا کریلوں کے نیچے میڈیم فلیم ہی رکھیں گے آنچ زیادہ تیز کی تو پھر جلدی جل جائیں گے اور پھر ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا زیادہ میڈیم آنچ پہ جائے پکیں گے فرائی ہوں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آئے گا اب اس سٹیج پہ میں پیاز کو نکال لوں گی تھوڑا سا آدھے سے زیادہ پیاز میں نے نکال لیا اور اتنا آدھے سے ذرا تھوڑا جو تین ہی سے دو سے نکال لیا اور ایک ہی سا میں نے اس میں پہنے دیا اب اس میں میں چکن ایڈ کروں گی اب چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے اس میں فلیم کو تھوڑا ہائے کرتے ہیں تو دوسرے چلے پہ ہمارے پیاز فرائی ہو رہے ہیں اس کو بھی ہلا دیں گے تو بہت سارے طریقوں سے کریلے گوشت بنتے ہیں چکن کریلے اور مٹن سے بھی کریلے گوشت بن سکتے ہیں بیف میں بھی بنا لیں بیف میں اور مٹن میں تو بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں چکن سے بھی زیادہ مزے کے بنتے ہیں کریلے مٹن میں اور بیف میں بھی میں آپ کو بہت جلدی تصویح شیئر کروں گی آپ سے اپنے اپنے لیدہ لیدہ طریقوں سے بناتے ہیں لیکن میں ایسے ہی بناتی ہوں اسی طریقے سے چکن اور کریلے ایک اور طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی مشاہ اللہ سارے طریقوں سے ٹرائی کرنا چاہیے کھانا بنانا جس طرح زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے ویسے بنا لیں دیکھیں کریلے ہمارے فرائی ہو گیا ہے بس اتنے براؤن میں نے کیا ہے زیادہ نہیں تو یہ چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں تھوڑا سا یہ ڈالیں گے ایک داچینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی لیچی اس سے اس میں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اب یہ لسن اور ادھرک کا پیس بھی میں اس میں ڈال دوں گے پانچ سے سات منٹ ہوئے میرے چکن کو فرائی ہوتے ہوئے اس کے بعد میں نے یہ لسن اور ادھرک کا پیس بڑا لیا اور وہ داچینی کا ٹکڑا اور بڑی لیا تو اس کو دو تین منٹ بونیں گے لسن کو اب یہ ٹماٹر اس میں ایڈ کر دیں گے اب دو تین منٹ ہوگا اس کو تو اب ٹماٹروں کو نرم کرنے کے لیے اور چکن کو گلانے کے لیے اوپر سے کور کر کے چار سے پانچ منٹ میں اس کو پکاؤں گی میڈیم فلیم پہ تو پانچ سے سات منٹ ہوگا اس کو میڈیم آنچ پہ پکتے ہوئے دیکھو چکن بھی ہمارا گل گیا اور ٹماٹر بھی سوفٹ ہوگا تو اب اس سٹیج پہ ہم مسالے ایڈ کریں گے بس سادہ گھر کے مسالے کوئی باہر کا کوئی مسالہ نہیں میں نے جوز کیا تو اب مسالے ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاورڈر اور حلدی پاورڈر تو یہ دنیا پاورڈر اور زیرہ نمک اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ آدھا ٹی سپون مکس کریں گے اب اس کو مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے چلیں دیکھتے ہیں چک کرتے ہیں ہمارے مسالے اچھے سے بھون گئے دیکھیں مسالوں نے آئل بلکل چھوڑ دیا مارے چکن نے اس کی یہی نشانی ہے کہ جب آئل چھوڑ دے تو مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں میڈیم آنچ پہ میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو بھونہ مسالوں کو تو آپ بھی ہمیشہ مسالوں کو میڈیم ہلکی آنچ پہ بھونہ کریں جب تیز آنچ پہ جلدی جلدی ہم اس کو بھونتے ہیں تو پھر مسالے جل جاتے ہیں اور کچھے رہ جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ پھر اتنا اچھا نہیں آتا ذائقہ خراب آتا ہے ایسے یہ ہلکی آنچ پہ پکایا کریں اس کو مسالوں کو اور کھانوں کو جب دل سے پکائیں گے دل سے اس کو بنائیں گے پیار سے محبت سے تو ذائقہ اللہ تعالی خود ہی اس میں ڈال دیں گے تو اب اس سٹیج پہ میں اس میں یہ پیاز جو میں نے رکھا ہوا تھا یہ پیاز جو نکالا تھا یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں یہ کریلے بھی اس میں ایڈ کر دوں گی مکس کریں گے تو اب تھوڑی آنچ کو ہم میڈیم کریں گے اب میڈیم پہ ہم اس کو سات سے آٹھ منٹ اس کو پکائیں گے دو تین منٹ ہوگا اس کو پکتے ہوئے اگر آپ کی زیادہ تیخی والی نہیں ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کو پانچ سے چھے منٹ اور پکائیں گے تو ہماری کریلے اور چکن گھسالن بن کر ریڈی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں مشاہ اللہ بہت مزے کا بنیں گا چکن ہمارا بلکل گل گیا ہے کریلے بھی سوفٹ ہو گئے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں کیونکہ کریلوں کو بھی نمک لگا ہوا ہے اور چکن کے حساب سے آپ مسالے کے حساب سے نمک ڈالیں میرا یہ کریلےوں کو نمک لگا ہوا تھا اور چکن ایک کلو سے تھوڑا زیادہ تھا ایک کلو ایک پاؤ ہوگا تو میں نے ایک ٹی سپون نمک اس میں ڈالا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں تو اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو مل سکے تو چلے اب چولا کرتے ہیں باندھ سبس دنیا تھوڑا ایڈ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنے فرینڈز میں ریلیٹیوز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ